السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کچھ کلام کرنے سے پہلے ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک صحاب نے کیا کہا ہے پہلے آپ اس کو سمات فرمائیں جیسا کہ آپ نے ان کے بیان کو بغور سنا ہوگا نے سنا ہو تو بار بار سنیں تو اب اس کے بعد میں کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں اس پہ سب سے پہلے ہم اس ویڈیو پہ جو گفتگو کریں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہے اور ان پہ اعتراضات جو ہو رہے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں اور اہل بیت یعنی آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا موقف ہے بلکل واضح کروں گا سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جو صحابیہ رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے حق میں میرا سوال یہ ہے کہ تم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان مان رہے ہو یا کافر مان رہے ہو سوال ہے میرا اگر تم کافر مان رہے ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عن سے بیعت کی ہے تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک کافر سے کیسے بیعت کر سکتے ہیں ذرا اس کا آپ جواب دے دیجئے پھر اس کے بعد دوسرا سوال اگر آپ کافر مان رہے ہیں تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عن نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ کے مقتول اور میرے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے تو سوال یہ اڑتا ہے کہ اگر آپ کافر مان رہے ہیں تو پھر کافر جنت میں کیسے پہنچ جائے گا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عن غلط سوچ رہے تھے غلط بات بتا رہے ہیں آپ یہی کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کافر نہیں مان رہے ہیں مسلمان مان رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عن کو تو پھر یہ ہے جب مسلمان ثابت ہو گئے تو صحابی بھی ہونا ثابت ہو گئے جب صحابی ہونا ثابت ہو گئے تو نبی کے بعد صحابی کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے اور صحیح حدیث میں یہ وارد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی کو برا مت کہو آپ تو برا کہہ رہے ہیں آپ تو باغی کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد کچھ باتیں اور بتا رہا ہوں آپ کو حدیث میں آتا ہے کہ سباب المسلم فسوق یعنی مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فزق ہے گناہ ہے جب آپ نے حضرت معاویہ کو کافر نہیں مانا مسلمان مان لیا اور ان کے صحابی ہونے کا ثبوت مل گیا کہ صحابی ہو گئے ہیں جب مسلمان ہیں تو بلکل صحابی ہونا واضح ہو گیا تو پھر مسلمان جب ہو گئے تو مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فزق ہے اور آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا لہذا آپ فزق کے مرتقب ہو گئے اور آپ فاسق ہو گئے جب آپ فاسق ہو گئے تو آپ کی شہادت مردود ہو گئی اور شرعن آپ کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی شریعت میں آپ کی بات کا اب کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ حدیث کی روح سے فاسق ثابت ہو گئے اب اس کے بعد کچھ فضائل اور اعترزہ جوابات سمات فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاویہ کا تذکرہ صرف بھلائی کے ساتھ کرو بتائیں اگر واقعتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اہلِ بیت سے محبت ہے آلِ رسول سے محبت ہے کیا تم اس حدیث پر عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو تم تو بھلائی کے جگہ برائی بیان کر رہے ہو بتاؤ تمہارا عمل اس حدیث پر ہے نہیں ہے تم تو نام کے اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہو حقیقت میں نہیں ہو سکتے نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معاویہ سے لڑے گا وہ زیر ہوتا جائے گا بتائیں آپ لڑ رہے ہیں یا نہیں آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میری تیسری بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی معاویہ کو نور ایمان کے چادر کے ساتھ اٹھائے گا بتائیں اتنی بڑی فضیلت ہے آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں نمبر پانچ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معاویہ سے محبت رکھے گا وہ نجات پائے گا اور جو بغز رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا بتائیں سامین اکرام اگر آپ واقعیتاً حضرت معاویہ سے بغز رکھتے ہیں تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے خدا راہ اللہ کے لئے ان سے محبت رکھیں حضرت معاویہ سے قطعن بغزنے رکھیں کیونکہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اسی طرح نمبر چھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والا جنتی ہوگا اور تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے سمندری جہاد کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں نمبر ساتھ حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو معاویہ کو برا کہے اس پر خدا کی لعنت ہو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعیتاً آپ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں تو آپ بھی ایسے سخص پہ لعنت بھیجیں جو معاویہ پہ سب وہ ستم کر رہا ہے ان کو گالیاں دے رہا ہے کیونکہ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر خدا کی لعنت بھیجی ہے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا نمبر آٹھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی لوگ شامل ہیں جو ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں نہیں دیتے ہیں بتائیں اگر آپ ان کے بارے میں برا خیال رکھتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کیا آپ آل محمد سے محبت کرنے والے ہوئے قطعاً نہیں ہوئے اب یہ تو فضیلت کی بات تھی اب جو اعترزات ہو رہے ہیں اس کے جوابات بھی سن لیں سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ نے جو ہے انہیں قتل کیا ہے لہٰذا وہ باغی ہو گئے اب سن لیں جو جواب اس کا سب سے پہلے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ان کو قتل کیا ہے کسی بھی صحیح حدیث نہیں آپ کو جو بخاری اور مسلم کا نام لے کر دھوکہ دیا جا رہا ہے اس میں صرف اتنا آیا ہے کہ باغی گروہ قتل کرے گا قتل کون کرے گا کیا معاویہ کا لفظ اس میں آیا ہے نہیں آیا ہے تو پتا چلا بخاری مسلم کا نام لے کر حدیث کا نام لے کر آپ معاویہ کا لفظ بڑھا رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اس سے بالکل بات واضح ہو رہی ہے اسی طرح اس کا جواب یہ بھی سن لیں اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو گروہ قتل کیا ہے تو حضرت معاویہ تو خود مجدہد تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو لفظ آیا ہے حدیث میں باغیہ یعنی باغی گروہ قتل کرے گا باغیہ کا ایک معنی تعلیبہ کا بھی آتا ہے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ باغی گروہ قتل کرے گا باغی سے بغاوت مراد نہیں ہے بلکہ یہاں طلب کرنا چاہنا مراد ہے طلب کرنے والا گروہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے قصاص یہ گروہ چاہ رہی تھی حضرت معاویہ کی گروہ تھی اسی لئے یہ حدیث کے موافق بالکل ہے لہذا یہ حدیث کے مخالف نہیں ہیں کہ یہ جو ہے آپ جو معنی لے رہے ہیں بغاوت کے معنی میں یہ غلط معنی ہے آپ کی سوچ اتنی گھٹیا ہے کہ آپ حدیث کا صحیح معنی چھوڑ کر غلط معنی اختیار کر رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لئے اسی طرح یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ معنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت امار کے قتل کا جو سبب بنا ہے وہ مراد ہے اس سے یعنی جو قتل جو ہے حضرت امار کو اُبھار کر لائیا اور قتل کے در پہ لے آیا وہ گروہ مراد ہے قتل کرنے والا گروہ مراد ہے یہ نہیں ہے اس سے مراد لیکن آپ کی عقل ایسی ہے کہ آپ غلط معنی بیان کر رہے ہیں اور صحیح معنی چھوڑ کر آپ سامین حضرات سنیں سمجھیں کہ کسی کا اگر صحیح معنی لیا جا سکتا ہو آپ اس کے باوجود اس صحیح معنی کو چھوڑ کر غلط معنی لینا یہ کتنی غلطی ہے آپ کی سوچ لیجئے ذرا غور کر لیجئے اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر باغی گروہ قتل کرے گا اس سے بغاوت مان بھی لیا جائے تو سوال میرا یہ ہے کہ اس میں کافر تو نہیں آیا ہے کہ کافر گروہ قتل کرے گا جو حضرت امار کو قتل کرے گا وہ بے ایمان ہوگا وہ جو ہے مثال کے طور پر ایمان سے خارج ہو جائے گا وہ گروہ ہوگا جو منافق ہوگا ایسے تو نہیں ہے بغاوت ہے اور بغاوت سے آدمی کافر ہو جاتا ہے تو آپ ثابت کر دیجئے تو کافر کا لفظ تو نہیں آیا اس میں لہٰذا کافر جب نہیں ہے بغاوت کی بات آئی ہے لہٰذا مسلمان ہونا ثابت ہو گیا ہے اس گروہ کا اور مسلمان پہ سب ستم کرنا حرام ہے اور ایسا آدمی فاسق ہو جاتا ہے اسی طرح ایک چیز اور سن لیجئے باغی گروہ سے مراد لشکر کا وہ ٹکڑا جو حضرت کو قتل کیا ہے اور وہ ٹکڑا جو حضرت امار رضی اللہ تعالی ان کو قتل کرنے کے درپے تھا اس وقت جب قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا جو لشکر کا وہ ٹکڑا تھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں نے قتل کرنے سے منع فرمایا لیکن پھر بھی اس کے باوجود امیر کی اتحاد نہ کرتے ہوئے وہ گروہ جو دوسرا گروہ تھا وہ قتل کر دیتا ہے لہٰذا پتا چلا کہ پوری جماعت مراد نہیں ہے بلکہ صرف وہ جماعت مراد ہے جو باغی جس کے بارے میں اگر حقیقی باغی مراد لے لیا جائے تو پھر وہ باغی مراد ہے کہ جو اس میں قتل میں شامل ہیں دو چار پانچ آدمی دس آدمی جو اس لشکر کے اس ٹکڑے میں جو شامل تھے قتل کرنے والوں کے ٹکڑے میں وہ مراد ہیں پوری جماعت پورا گروہ مراد نہیں ہے اس لئے گوھر و فکر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بہت سارے معنی علماء نے بے شمار اس کے جوابات دیا ہیں میں تو ایک جواب بس ایسے ہی بطور نمونہ کے آپ کو دے رہا ہوں اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی تردد ہو کسی حدیث کے بارے میں آپ کو تردد ہو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہو آپ برائے کرم علماء سے رابطہ کریں میں اپنا نمبر وغیرہ سب کچھ دیا ہوں اسی وجہ سے جب آپ کو تردد ہو تو آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کو تسلیخ سے جواب دیا جا سکے آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ دور ہو سکیں آخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وآلہ کوئی میرے صحابی کو جو ہے برا بھلا کہے لانتان کرے تو تم یہ کہہ دینا کہ تجھ پہ اللہ کی اور رسول کی اور تمام مسلمانوں کی لانت ہو لہٰذا آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر یہ موقع آپ کو ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ایسے لوگوں پہ جو ہے لانت بھیجیں جو صحابی رسول کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میں حدیث سے بیان کر رہا ہوں اسی لئے آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں صحابی رسول کے بارے میں قطعن لبکشائی نہ کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو صحابی رسول کے بارے میں غلط بیانات دیتا ہے صحابی رسول پہ لانتان کرتا ہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اگر میں اس کے خلاف کچھ بول دیتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے افسوس اس بات کی ہے کہ آپ کو صحابی رسول رسول کے جو ہے برا بھلا کہنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوئی میرے اس کے کہہ دینے سے تکلیف ہو رہی ہے اسی لئے آپ غور فکر کریں کہ آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے آپ کا جو ہے دل کس کی طرف جا رہا ہے صحابی سے زیادہ محبت ہے یا اس انسان سے جو صحابی رسول سے دسمنی لے رہا ہے صحابی رسول کو گالیاں دے رہا ہے اس سے آپ کو زیادہ محبت ہے سوچ کر دیکھیں آپ اپنے ایمان کو ٹٹولیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ اور صحیح مسئلک پر پیروکار کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین